لگیاں میرا جنادہ رات نو لے کے جایا جائے کسے نے میرا قط بھی قط نہیں رکھے آئے میرا جنادہ بے کی کوئی آنکھیں نہ ہو محمد تھی دا جنادہ بھیجا دا میرا جنادہ دا بھی پردائی رکھے آجے نو جوانو تیسری بس یہ دا بے لائے آئے سیدہ اے کہناو اتنے ارض کی تھی مولا لی نیٹر چلی آن جنادیاں ماما بچ بنج چھڑ جا دیاں در نکرہ جبیں کھروں بینے او دیاں دیوارا نہ لگ کھروں دیاں میں ٹل چلی آن میرا حسین روینہ میرا حسین روینہ میری زینب تکل سومہ در خیال رکھے آجے علی میں ٹل چلی آن کل دوسا میرے کفن دفنج لگ جانا پتہ نہیں کوئی میرے بچانوں کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جان دیواری کھانا کھلا شلی آن بیڑا صاف کر چلی آن کربلا دی دوڑے ندیاں ظلف جبینے ہیں میں جان دیواری گسل کرا کے ظلفا بھی سوار چلی آن مولا لی روح کے فرمایا ذاراو وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہیں الحمدللہ 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 رب العالمین والا کبتل المتقین صلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآله بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ بسم اللہ ایوہا اللذین آمنون سلو علیہ وسلمون تسلیما بلند واضن سب بری صلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدین یا حبیب اللہ بلند واضن سب بری صلاة والسلام علیکہ یا سیدین یا حبیب اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدین یا رحمتا للعالمین دل مصطفیٰ تچین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ تچین دے قرار فاطمہ مولا علی دگردہ سنگھار فاطمہ مولا علی دگردہ سنگھار فاطمہ اور بلتے اے رسول پارسا بلتے اے رسول پارسا دل مصطفیٰ تہرات طیبہ دل مصطفیٰ تچین دے اور محشر جو حکم ہوئے گا نظر آج کا دل محشر جو حکم ہوئے گا نظر آج کا نبو ہو والد دی علی کے آ رہیے تستار فاطمہ والد دی لے کے آ رہیے دستار فاطمہ اور ولیان دی بوسگا چوکھٹ بطول دی ولیان دی بوسگا چوکھٹ خطب دول دی نبیان دی تاج دار دی غم خار فاطمہ او نبیان دی تاج دار دی او نبیان غم خار فاطمہ او نبیان او نبیان دی تاج دو آج کا نبیان او نبیان اس تکولوں تو کیوں رکھ کیوں بولی آؤ آپ بیٹھے نے سرکار فاطمہ بولی آؤ آپ بیٹھے نے سرکار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ تیباں بیٹے شہید باپ نبی پھر آپ تیباں او جنت تی حکمران تے سالار فاطمہ او جنت تی حکمران تے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی مگ نہیں ترے اے فاطمہ تو مگ سردار جو بھی مگ نہیں ترے اے فاطمہ تو مگ ترے اے فاطمہ کہ مختار کلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ او مختار کلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ کلدی بیٹی ہے اور سردار جو بھی مگ نہیں ترے اے فاطمہ تو مگ سردار جو بھی مگ نہیں ترے اے فاطمہ ترے اے فاطمہ کلدی بیٹی ہے مختار کلدی بیٹی ہے مختار فاطمہ مختار 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 کلدی بیٹی ہے مختار مختار اللہ حرم العزت دی حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہے سید الانبیاء محبوب کبریہ شعفی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بدحا سرورِ کائنات فخرِ موجودات بائی سے تخریقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی 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 عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک دا ماہِ مقرم اپنی پوری تابانیہ دنال تشریف لکے آیا اسی اللہ رب العزت دا بشمار شکر ادا کرنے کہ اس مالکِ کائنات نے جن دیچ ایک مرتبہ پھر رسولِ عربي صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقی سانو رمضان المبارک دیا بہاراں وکھنیا نصیب فرمائیا اللہ رب العزت سارے نروزہ رکھن دی توفیق بھی عطا فرمائے اور قبول بھی فرمائے تین رمضان المبارک نو حضور سید کائنات سیدت النساء العالمین راحت قلبِ مصطفیٰ نوردیدہ مصطفیٰ شہزادی کونین مخدومِ کائنات ام الحسنین حضرتِ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرتِ سیدہ بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ وردی اللہ تعالیٰ انہاد یومِ وسالِ پاکسی اجدہ خطبہ جمعت المبارک سیدہ کائنات دی بارگاہ اقدس ہے چا میں اپنی اور توہاڑی طرف دوں ارمگان نیاز پیش کرنی ہے اس بارگاہ اقدس دے اندر کہ جتھے ولیاں دی بوسا گائے چوکھٹ بطول دی کائنات دے اندر کوئی ولی اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک سیدہ ظاہرہ پاک دے بوئے تو خیرات لیکن آیاوے تو میں اس باک ہستی دی بارگاہ اقدس دے اندر چلن کلمات ترس کرنے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت تطہیر پڑی رب تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیزہیب عنکم الرجس اہل البیت اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ دا ارادہ اس دے علاوہ نہیں کہ اے نبی دے گھر والی میں تحادی تپلیدیاں دور کر دے ماں ویتہرکم تطہیرہ اور دوسرا خوب پاک صافت ستھرہ کر دے ماں حضور سید اللہ زہر پاک چونکہ آیت تطہیر دی بارس آنے نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے متلک ارشاد فرمایا فرمایا فاطمہ فاطمون جو نکلیا فاطمون دا مانی ازاد فرمایا میری بیٹی آپ بھی دوزخت دو ازاد قیامت تک یدی نسل بھی دوزخت دو ازاد تجڑائنان پیار کرے گا وہ بھی دوزخت دو ازاد یعنی حضور سیدہ زہر پاک اتنیاں پاک نے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ولادت ہوئی تو سیدہ زہر پاک نے ولادت تیباد و بعد اثر دی نماز پڑی حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک انہوں آکے ارز کر دیانے یا رسول اللہ عورت بچے انہوں جنم دے وے تے کم از کم چالیس دن تک تے انہوں نماز نہیں پڑ سکتی حالتیں ایسی حالتیں اندر اولو تو ہوتی یہ کہ عورت چالی دن تک نماز نہیں پڑ سکتی پر یا رسول اللہ میں دیکھیا کہ حضرت امام حسن دی ولادت دی بعد اصحر دی نماز آئی کہ سیدہ زہرہ پاک نے اصحر دی نماز پڑی نبی کریم علیہ السلام نے مسکر آکے فرمایا اممہ جی فرمایا میری بیٹی زہرہ جنبی ہور لباس بشر دلکے آئیے ایڈی پاک فرمایا جنبی حور لباس بشری دلکے آئیے اکنی کو پاک کہ گرامی قدر حضرات امم آشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانِ ارض کی تھی یا رسول اللہ اللہ نے تو توہڑے برگا دوسرا بنایا کوئی نہیں پر فاطمہ دی شکل و صورت بھی توہڑے برگی فاطمہ بول دی یہ تھی اینج لگ دی جو میں آواز محمد دی ٹھور دی یہ تھی اینج لگ دی جو میں ٹور محمد دی اٹھ دی یہ تھی اینج لگ دی جو میں ادا محمد دی یا رسول اللہ فاطمہ میرے نبی نے فرما کیوں نہ میرے برگی لگے الفاطمہ تو گدع تو من فرمایا فاطمہ ٹکڑا محمد دا بھائی میں تو انہوں اے دوسنا چانوں کنی کو پاک جوڑی ٹکڑا محمد دا علماء دا اس بات اتفاق کہ آج بھی زمین دی امٹی زمین دا اور ٹکڑا جوڑا نبی پاک دے وجود ادھر دے نال آج مس ہو رہے یعنی نبی پاک دے قبر انبردہ ہو حصہ جوڑا آج بھی نبی پاک دے وجود نال لگے او زمین دا ٹکڑا اللہ دی جنت نال بھی افضل اے خدا دے ارش نال بھی افضل نو جوانو او جڑا ٹکڑا زمین دا محمد دے وجود نال لگ جائے بل اتفاق او جنت دے ٹکڑے نال بھی افضل او خدا دے ارش نال بھی افضل اے جنت دے ٹکڑے دی گال نہیں کر رہیہ میں ارش دے ٹکڑے دی گال نہیں کر رہیہ میں مٹی دے ٹکڑے دی گال نہیں پیا کر دا محمد دے ٹکڑے دی گال پیا کر نا وہاں او کنی کو پاک جنی ٹکڑے محمد آئے کون ہے دی والی صلی اللہ علیہ والی و صلی اللہ نے اپنی بیٹی دے بار ارش فرمایا سید عالم صلی اللہ علی و صلی اللہ نے فرمایا کہ جنتی حور ہے لباس ہے بشریعت لکھے آئیے سید دا پاک شخصیت نے ماں شکہ میں چاہیا تی اما خدیجہ فرما دی نو مہین میں اپنے وجود چھو مشکت امبر دی خشبوں آن دیا رہیا آپ ارشاد فرما دیا کہ جدو سید عزارہ پاک دنیا تے آیا نا تے نبی پاک نے بیٹی دی چھو بٹھا کے تے بیٹی دیا ظلف آن سنگ رہا کسے عرض محمد جنت دی خشبوں آن دی گرامی قدر حضرات جنت اور دنیا تے لباس بشریت لکھے آئی کون ہے دی بالی صلی اللہ علیہ سلم نے جدی حضور علیہ صلی اللہ سلام دی گودی میں لگائی پالن والی ماں خدیجہ ہو تربیت کن والے ابو محمد ون ویڑا ہو ہو جتے جبریل وہی لکھے اتردہ ہو اتنے پاکیزہ محول دے اندر سیدہ زہرہ پاک دنیا تے تشریف لکھے آئیا میری ملت نوجوان حضرت سیدہ زہرہ پاک سلام اللہ تعالی وردی اللہ تعالی انہا شخصیت کون اتوالی صلی اللہ اللہ سلم نے کتنے لڑھ لیا باپ جان دے تے بیٹی ہاتھ چم دی بیٹی ہوں دی تے حضور مت چم دے آج کوئی اپنی بیٹی نل پیار کرے کہ کوئی بڑی بات نہیں میں اس معاشر دکل کر رہا جد بیٹی پیدا ہوں دی تے باپ بیٹی نے زندہ ہی دفن کر دے دے اور لوگ دیا دفن محمد دی ہوں دی سونا اٹھ کھڑا ہو جائے دیکھ میرے مصطفیٰ دی مقام جتھے کملی والی اٹھ کھلو جا دی جتھے کملی والی اٹھ کھڑا ہو جائے میں اس سیدہ زارہ پاک دی بار گا چاند ارمغان نیاد پیش کرنی گا ناو جب آنو میں جب پڑیا کرنی مانگا رہی ہے باغ جنت میں یہ نغمہ ہور ہور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے ہور ہور باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے ہور زور نور بنت نور زوج نور ام نور 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 بنت نور نور زوج نور ام نور نور جڑے باپ دی بیٹی و باپ بی نور نو جوان جڑے علی دی بیوی و علی بی نور جڑے پتر دی ماں او پتر بی نور رہنے آپ بی جنت ہور دی نور اس باس دی میں پار رہے آؤ اے باغ جنت میں یہ نغمہ گا رہی ہے ہور ہور نور پھلتے نور زوج نور ام نور نور میں پتہ تُس روزہ رکھے پھر میں بھی رکھے آئی میں بھی نہیں آکھ سبان اللہ کہ وہ تو تُس گلد ایڈے پکھی بولے تُس بھی نہیں میں بھی سبان اللہ کروانی ہوتی میں کو بھولیا نہیں اپنا تنال دی دا ہاتھ چوکے نہیں کچھ سبان اللہ فرما مدین آواز جاؤ اب ایک خبلا کن نے نہیں کھڑا کی تنال دا بھی ہاتھ چوکے جگا کے ہلا کے بھولو سبان اللہ دیکھو میں کس ہستی دا دیکھ کر چھڑی بیٹھا رب نامن مصطفیٰ دی بھولی آجو تی حضور نامن تی سید ازارہ دی بھولی تی آجو اتو آجو خدا بھی مانے جاتا تی حضور بھی مانے جاتے نہیں مصطفیٰ دی بچ پنے ابو جال نے ایک دن سید ازارہ پاک دے چہر انور کے مازاللہ 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 پڑا مار دیتا پتر بھی روندے نہیں دیکھے جاندے پر جدو دھی روپ ہوئے باپ تو برداشت نہیں ہوئی بیٹی ہوئے جیلی کائنات اتنی لادلی کسی بیٹی ہے یہ نہیں جیلی محمد دی لادلی نما میرے نبی نے نبو بتا اعلان کی تا جدو سیدہ ظاہرہ پاک دنیا تی تشریف لگی آئی تھوڑے انسٹ کر ایک نو جبانو ابو جال نے میرے نبی کریم علیہ سلام دی چیرہ انور تے حضرت سیدہ ظاہرہ پاک دی چیرے تے تھپڑ مار دے حضور نو پتھر مار دے میرے نبی مڑ کے شرمندہ ہی نہ ہو جائے پر آج جدو بیٹی دا معاملہ آیا بیٹی آکے بابا دی گود چھ رو پہ ارز کی تی بابا جب ابو جال نے تھپڑ مار نبی پاک اٹھا کے حضرت ابو سفیان دے گھر لے گی ابو سفیان نے کلمان اسی پڑھ آیا نبی دونے برادری دا چودری انہوں جا کے پچھ کے انہیں محمد دینوں کیوں مار رہے ابو سفیان نے کلمہ تے نہیں مگڑیا پڑھ آیا مگر خاندانی خون کھولا مار سیدہ ظاہرہ باک انہوں لے کے ابو جال دروازے آئے دروازہ کھڑکا تے ابو جا بار نکلیا مقابل مردان کری دینے دینے کون مار دا ظالمان اگر تو بردل لائن ساڑھے خاندان جو محمد عربی نے نبو ودہ اعلان کیتا دشمن اپنی جگہ پر مردان مقابل میدان مردان دینے دینے کون مار ظالمان اتنا مزدل ہوگئے ہیں کہ بیٹی مار لگ پی سیدہ دارہ پاک انہوں کہن لگے کہ فاطمہ مار دے چہرے دے تھپڑ توجہ میرے رسول اللہ دی تربی ہی ہاتھ نہیں چکے سیدہ دارہ پاک نے ہاتھ نہیں اٹھا یا حضرت صفیان نے آپ سیدہ دارہ پاک ہاتھ پکڑ کہتے اب جال دے مو تو تھپڑ مار تکہ لگے فاطمہ راضی ہیں سیدہ خوش ہو گئی خوش ہو کہ آکے مسکر آکے جب بابا دی گود اچھ بیٹھ نبی کریم علیہ سلام نے فاطمہ تو راضی ہیں ارز کیتی بابا میں راضی ہن توجہ نہ سرو کون ہیں دیوالی اس پہلے ہاتھ چھ اٹھا کے ارز کیتی حضور نے فرمایا یا اللہ ابو سفیان بھولی نا انہیں محمد دی نا ساری زندہ دی حضرت ابو سفیان دی کفر چھ گزر گئی پر جس دن نبی پاک نے مکہ فتح کی تا نا اس دن حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھ آ میں تین دس محمد کی لڑ لیے کون ہیں دی والی نے فتح مکہ دے دیں جب اعلان کی تا نا کہ دس ہو مکہ آج میں تو ہاڑے نہ کی سلوک کر آ تو انہا کیسا معافی دے دی کون ہیں دی والی نے فرمایا جب کعبے چھ چلا جائے انہوں بھی معافی انہا کہ جب جگہ بڑی کون ہیں دی والی انہوں بدلہ کے میں داتا کر رہے حضور نے فرما جب رابط دے گھر چلا جائے انہوں بھی معافی جب ابو صوفیان دے گھر چلا جائے انہوں بھی معافی کیوں انہیں رسول اللہ دی دین پیار کی تا تے میرے نبی نے آکھ اللہ لا تنس حالی ابی صوفیان یا اللہ ابو صوفیان نو پلی نا جیڑا پیار کر سید دارہ پاک تے جیڑا اس درد تو ردی آجائے ایک دن کاؤن انہوں دے والی نماز پڑھا رہے کافران دے سردار وڈے وڈے ابو جہل ابو لہب اتبہ اتبہ شہبہ اخنص بن شریق جال بڑا شیطان شرارتی قسمدہ انسان سی کہہ لگا کہ محمد نے تنگ کر سامنے اونٹ دی اجڑی جا کے اٹھا بدیاں اٹھائی نبی پاک جد سجد جگئے حضور دے وجود اونٹ دی اجڑی رکھ دی تی نبی پاک سجد جنہ اوپر اونٹ دی اجڑی جگئے اٹھا بدیاں اٹھا کے نبی پاک جنہ نبی پاک جنہ جبان باپ اپنے تکلیف ہوئے تے لوگ دروازہ کھڑکا کے دار کہہ دینے جلدی جاؤ تو باپ تکلیف پتر دور دنے بی بی کوئنیو بھی پردہ کر گئے بڑیاں بیٹیاں شادی ہوگئی چھوٹے بیٹے فوت ہوگئے جا کے کسے دروازہ کھڑکا دے سیدہ دار پاک پوچھ بچ پنچ کون سیدہ تو آنے بابا جانتے کافر آنے اجڑی سکتے سیدہ رو دیا گھر چھو نکل آنے بچ پنچ آنے آنے بیت اللہ شریف دے کعب دے دروازے دے کن خلو بابا نے محمد دین پیار کی تے اے نو بلی نا آج بابا نو تکلیف ہوئی تے بیٹی نالے اجڑی ہٹا دی نالے کہن ربا انہ نو بلی نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہم فرما دے جس دن میدان بدر جنگ بدر ہوئی انا اٹھا کافرانو آپ فرما دنے میں ظلط دی موت مردہ بکھے یا تے آپ فرما دنے جدو صحابہ نے اللہ شام پکڑ کے پاؤں تو پکڑ کے گسیٹ کے بدر دے کوئی چھ سٹے یا او تکھ لو کہ میں یاد آیا وہ جڑا زہران الفیار کرے رب انہم میں نہیں بھولدہ کہ جڑا محمد بھی عدو بھی کرے نب انہم میں نہیں بھولدہ اے او لڑلی خدا تے مصطفیٰ دی گرامی قدر حضرات حضرت سیدہ زہر پاک جنہ دی تربیت مصطفیٰ نے کیتی پالے آم خدیج تل خبرانے ناو جبانو کون دے ساری ساری رات جاگ دے ساری ساری رات نبی کریں جب مسلط گلوں کے اپنی امت غام کے دعا ماں کر دے رب حبل امت دیا دعا ماں نے امام حسن فرما دے میں اپنے بچ بند اندر دے خیال اشاعت نماز پڑھ کے میری ماں بھی سجد جس سر رکھ دی سجری میں لے دیا دانے ہو جان دی نل ارد کر دیا رات دی چھوٹی بنائی اجت زارہ دے سجدہ بھی ختم نہیں آیا اور تم دین دیا آیا کہ ارد کر دیا سید آو اٹھی لمبی رات سجد جگی میں گزار لئی دیا رات لمبی کدھو اجت اکوبر صبح رب بھی الالہ پڑے آو تی رات ختم ہو گئی فرما دیا میرا جی کر دے کدھ بیٹی لمبی راو تا بنا دے ازل تُ لے کے اپت تک اکر رات بنا جائے میں اس ہاری رات اکو سجد جگ گزار جام آو نو جب ان اسی عبادت کر لئی اپنے لئی دعا کرنے یا اپنے لئی دعا کرنے آو اپنے پتر لئی دعا کرنے اپنی بیٹ لئی دعا کرنے آو اپنے کرو بار اپنے ماں پہ لئی دعا کرنے آو پر ایمام حسن فرما دنے ساری رات جاؤ گی کہ دن صویر دعا دعا یا بھائی کہ میری امی ارد کردی آن نیلی چھت آو جی میری رات جگرہ تک بھول میرے باب دی امد گنا مح کرد ساری رات جاؤ گئ اپنے دی اپنے پتر لئی دعا نی کردی مول لئی دعا نی کر رہی آو ارد کردی آن یا لاؤ جی میرا جگرہ تک بھول میرے باب دی امد گنا مح کرد دی کیونکہ بیٹی کو باب دا رونا بکھیا نہیں جان دا پتہ چلیا میرے باب امد لئی رو دی سیدہ بھی ساری ساری رہو کی بادت کر گئ اپنے باب دا دکھ بند دیا ساری ساری رات رو کے امد بخشے دعا کر دیا نہیں لوگا نے ہدایت رسول اللہ دی تبلیغ چلائی فاطمہ تزار رسول اللہ دی شہد دی کی خون میں ہدایت پھوٹ بھئی آلہ حضرت نے ترجمہ جا فرما یا آف فرما دی نہیں خون خیر رسول سی حجر تا خمیر خون خیر رسول سے حجر کا خمیر ان کی بے لوس دینت پہلا خون سلام ان کی بے لوس دینت پہلا پہلا خون سلام مصطفیہ جانے رہے مطپیلا جنہوں جنہوں یعنی مل کے میرے نال پڑے مصطفیہ جانے رہے مطپیلا مصطفیہ 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 موسیقی آمین 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 گرامی قدر حضرات جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرہ تیرے پردے کا خیال آتا ہے آج بیٹیاں عورت ڈے مناکے تھے اعلان کر دیا نے میرا جسم میری مرضی پر تیرے واسطے کو دنیا دی اداکارہ کوئی موڈل تیرے واسطے اسوہ حسنہ نہیں تیرے واسطے رسول اللہ دی بیٹی دی زندگی ہے تو اے تے بیکنی ہے کہ فلان ٹی وی دی اداکارہ یا فلان موڈل نے کپڑے کی میدے پہنے پال کی میدے کٹوائے اسلام دی بیٹی تو کدھے اے بھی بیکیا محمد دی 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 رات کی میں گزر دی سی تیرے واسطے رول موڈل دی محمد یا ربی دی بیٹی سی تیرے واسطے زندگی گزارت دی دھانگت دی سیدہ زارہ پاکسان کہ اس بیٹی دی رات کی میں گزر دی نو جوانو سیدہ کائنا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی انہا او شہزادی نے کہہ دے نبی پاک دی بارگا چاہیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرما دے میں بکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اٹھ کے کھڑے ہو جاندی سن جدو بھی سیدہ زارہ پاک نے آنا پتہ نہیں نبی کریم نے کنہ کو پیار آیا کہ متھا چوم کے حضور نے فرمایا فرمایا زہرہ سارے جگ دے باپے میرے تو قربان تو میرے ماں پہ تیرے تو قربان ہو جانا جنہوں کملی والے کہن فاطمہ تیرے تو میرے ماں پہ ہی قربان ہو جانا نبی کریم علیہ السلام دے کل اکدے نے سرخ رنگ در ریشمی کپڑا کسے توفہ بھیجیا سرکار نے فرمایا کہ کس کپڑے دے چار ٹکڑے کرو چار دپٹے بنائے گئے حضور نے فرمایا دپٹے مدینے دیاں انہاں عورتہ انہوں دیکھیا جنہاں دا نام فاطمہ ہیں بولے آجے بولے آجے سبحانہ تو ہڑے بچے یا بچی دے نام کسی اور بچے بچی دا نام ہوئے تھے اس بچے تو بھی پیارا ہوں دا ہے کہ ایدھا نام میرے بچے بر گئے نبی کریم علیہ السلام نے اس سرخ رنگ دے دپٹے بنوائے چار حضور نے فرمایا انہاں عورتہ انہوں دیکھیا جنہاں دا نام فاطمہ ہیں پہلا دپٹہ دوفا دیتا گیا مولا علی دی امی جان حضرت فاطمہ بنت اصد نو دوسرا دپٹہ دیتا گیا حضور سیدہ فاطمہ تزہرہ بنت رسول اللہ نو تیسرا دپٹہ دیتا گیا حضرت مولا علی دی بھابی حضرت اکیل دی بیوی حضرت فاطمہ نو چوتھا دپٹہ دیتا گیا حضرت امیر حمزہ سیدہ شہادہ دی بیٹی فاطمہ بنت امیر حمزہ نو چار دوپٹے بھی انہوں نے دیتے جنادہ نام فاطمہ یہ رہم یہ قدر حضرات یہ انہوں نے سیرہ تے تیباد میں ایک ایک رنگ ارزکاران تے بے شمار رنگ نے بس اے یاد رکھے ہو جے آسمان دی اکھ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ورگا سخی تے عبادت گزار تے پاکیزات تہر نہیں ناوکھ لیا اس آسمان دی نگاہ نے پھر رسول اللہ تو بعد محمد عربی بیٹی زہرہ ورگی عبادت گزار پاکیزات تے سخی کا ناچہ کوئی نہیں بیٹھیا کیونکہ او دیا ساریاں ادامہ ہی مصطفیٰ ورگیا سن شکل و صورت بھی تے ادامہ میں ایک صحابی فرمادہ نے اپنی امی کو لپوچھا کہ حضور بھی بیٹے کی میں دی تے آپ فرمادہ نے میری امی نے فرمایا فاتیمہ تو ظاہرہ انج لگ دیوں نہ دا چہرہ جو میں چودویں رات دے چاندہ ٹکڑا ہے جو میں چودویں رات دے چاندہ ٹکڑا ایسا چہرہ یا نبا یعنی صورت بھی نبی برگی تے صیرت بھی نبی برگی ساری زندگی عبادت تے چو گزاری سردہ وال کا دے آسمان ہی بیکھیا تے پیر دی تلی کا دے زمین ہی بیکھی بنتِ رسول پارسہ تہرہ تے تیبا و یار جنت دی حکمران تے سالار فاتیمہ تین رمضان المبارک جیڑا کال دن گدریا او سیدہ زارہ پاک دے بھی سال پاک دا دن سے حضرت سیدہ زارہ پاک دنیا تو وڈیری ہو کے نہیں گئیا آپ نے جد دنیا تو پردہ فرمایا اس دن آپ دی عمر مبارک تقریباً چوی ساڑھے چوی اور بعض روایاتیں پچیس سال سے یعنی حضرت سیدہ فاتیمہ تے زہرہ این جوانی چا دنیا تو پردہ کر گئی امام حسن امام حسین سیدہ زینب تے کل سومج بلکو چھوٹے چھوٹے سا جد سیدہ زارہ پاک دا ویسال ہو گیا تے ویسال تے ایک ہی وجہ او بجائے بے کہ نبی کریم علیہ السلام دا دنیا تو پردہ کر جانا تے حضور دا ویسال پاک سیدہ تو پرداشت نہ ہویا نبی پاک تو بعد چھے مہینے زندہ رہیا چھے مہینے آپ نے دنیا تے جس طرح گزارے کتابہ پڑھ کے ویکھو کلیجہ پھٹ جاندے چھے مہینے زندہ رہیا تے چھے مہینے شدید بیمار ہو گئی یا نہ کچھ کھان دیا نے نہ کچھ پیم دیا نے دنیں بھی رونا تے رات بھی رونا ابھی رات میلے آکے رسول اللہ دی کبر تے لیٹ جاندی ہے تو رو کے کہا دیا بابا یہ تو ہڑے بعد میری زندگی لبی ہوگی تے میں کی میں جیوانگی میرے کھلو نہیں جیا جانا مدینہ دیا اور تو آکے کہا دیا سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رو لیا کرو تو ہڑے رونا ساڑے کلیجہ پھٹ جانے ہیں تے آپ فرما دیا لوگو جڑا غم منو لگیا نا او غم دن نو لگ جاوے تے دن بھی رات بن جاوے اور تا کہن دیا حضور سیدہ کھا دیا تے سکون کرو تے رو کے فرما دیا سکون کتھ ہو لیا کہ آما جنن ویغ کے سکون ہوندہ سی امہ ہی ٹور گئے امہ حبو بھی ٹور گئے آر بے گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دیا درگے نے دلدار دلان دے بطن چکے مہاراں اجڑی بستی نگری آوے کنڈ دکھتی جدی آ آرہاں نو جوانو تین رمضان تا دیار آیا آیا ہو مولا لی فرما دنے میں باروں گھر آیا ہو دیکھے آج سیدہ دارہ پاؤں کے بیڑے دی سفائی پہیاں آپ کر دیاں نے آج چھے مہینے بعد بچے نو گسل بھی آپ کر آرہیاں نے کھانا بھی آپ بنا کے بچے نئے آپ کھلا رہیاں مولا لی فرما لگے دارہ آج میں بڑا رہ دیاں آج تو حدی طبیعہ سب لگئی ہے مولا لی نے کمرے چلے گئیاں فرما لگیاں مولا لی دیلا تھوڑا رہ گیا ہے ذرا پترانوں نانے تے روزے تے بھیجے آجے بہت ضروری گلن کرنیاں نے مولا لی نے فرما پتروں جلدی جاؤ جا کے نانے تے روزے تے مالی دعا کر کے آؤ حسنین کری میں نے رمب بہر چلے گئی سیدہ آدھی طبیعت نہ سا دی مولا لی جی گو دی جو سر اقدس رکھے آؤ ہفی جوڑ کے فرما لگیاں مولا لی آج دی رات بھیلے میری اکھ لگے گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آگے میں بابا نو جب سوار لے آؤ عرض کی ٹی بابا پیاں نہ لے جنہیں کھری دا دینے بھی رو نہیں ہا رات بھی رو نہیں آؤ امی بھی ٹوڑ گئی آؤ بیر بھی کوئی نہیں دوسری بھی نگری نہیں آرے بابا میرے خلو نہیں جیا جاندہ آؤ یا زارہ خلے آجاؤ یا زارہ ننال لے جاؤ میرے نبی نے فرمایا بیٹی رو نہ آؤ جے دل تیرا نہیں لگ دا دل میرا بھی نہیں لگ دا بیٹی تیاری کر لے آج چنہ چردہ کٹھیاں افتار کرا گئے سیدہ آزارہ پاک نے آتھ جوڑ لے فرما لگیاں مولا لی آج میری آخری رات ہے میں اپنے بابا گلٹر چلیں آؤ مولا لی نے روکے فرمایا زارہ آجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولیا اپنے جاندیاں گلانا کرن نکے نکے بچے روکے فرما دیا میں کی کروں بابا بغیر دل نہیں لگ دا ارد کر دیاں بھی لا تھوڑا رہ گیا میں ٹھوڑ چلیں آؤ میری آخری سیدہ پھولیاں کر دیا آجیں مولا لی نے فرمایا زارہ بولو نوجوان پہلی سیدہ بھی لایا آؤ سیدہ رسولی عربی دی بیٹی نے ہاتھ جوڑ لے ارد کر دیاں مولا لی زندگی کٹھیاں گزری علی توہاں دے بچے دیوان قد خدمت جکتہ ہی ای او بھی اپنی زارہ نو ماف کر دیا آجیں قد آباد دیتی او بھی نوان موت پڑ دیا سنین آئیں او بھی میں نو پھر بھی ماف کر دیا آجیں فرما دیاں مولا لی بی بی سمکے مافی نہ دیا آجیں بجیاں دی ماؤ سمکے مافی نہ دیا آجیں میں نو محمد دی سمکے مافی دیا آجیں بولا لی چیخہ مار کے رون لگ بے فرمایا جاراں میں تیرے دے بڑی رویان سیدہوں نے دبا رایا تھی جوڑ لے فرما لگیاں میرا جنادہ رات میں لے کے جایا آجیں کسے نے میرا قد بھی قد نہیں رکھے آجیں میرا جنادہ بے کی کوئی آکھے نہ ہو محمد دی تھی دا جنادہ بھی اجاد آئیں میرا جنادہ دا بھی پردائی رکھے آجیں نو جوانو تیسری بے سیدہ بے لے آیا سیدہ اے کہنا اتنے عرض کی تھی مولا آلی میں ترچلی آجیں جنادیاں ماما بچ بنج چھڑ جا دیاں دنکرہ جو بے کھروں دینے او دیاں دیواراں لگ کھروں دیاں میں ترچلی آجیں میرا حسن روین میرا حسین روین میری زینب تک رسو مدر خیال رکھے آجیں علی میں ترچلی آجیں کل تُسا میرے کفن دفنچ لگ جانا ہے پتہ نہیں کوئی میرے بچے نو کھانا کھلاوے کے نا کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا شلی آجیں بیڑا صاف کر چلی آجیں کربلا دی دوڑے ندیاں ظلفن جو پہنے ہیں میں جاندی واری گسل کرا کے ظلفن بھی سوار چلی آجیں مولا لی روح کے فرمایا جاراو وہ تیری نہیں میری بھی اولاد ہے جو تھی وصیتہ بھی لایا آجیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگیاں زندگی کٹھیاں گزاریے بچیاں دیماؤں جدو میں ٹر جاؤں آمینو بھولنا جایا آجیں اپنی ذارہن یاد رکھے آجیں میری قبر پہنے ہوں دے جاندے رہے آجیں مولا لی میں بھی روح کے فرمایا جاراو یہ آخری میں لایا گیا ہے دیماؤں علی نو بھی معفی دے دے ہیں دو نبی تھی شہزادی سے مفقیر جے بند آسان میری خدمتہ نہیں کر سکے آؤ اپنے باپا نو میری شکتوں نہ لویں میرے آقا نو میرا سلام کہہ دے ہویں سیدہ بھی رو رہی مولا لی بھی رو رہے امام احسین سین رو دے آگے کہنے لگے امام اجے جائیناو مولا لی سینے لاکے فرمایا پتر رن دے کیوں ارج کی تی بابا سڑی امی ٹرچلی ہے فرمایا احسینہ نے دے رو دے تے جارے سال دو سونیاں شکلہ نگری آئیاو انہیں اچھا بچیوں چل دی جاؤں جا کے ماں بے خلو ماں ٹرچلی جائے اصلا پوچھے تسی کونو فرمایا اللہ او دے نبی ابراہیم تے اسماعیل اسی سارے نبی توانٹی ماں دی رون لینے دوان پترہ نے رو کے ماں دے قدمہ پہ آٹھ رکھے سیدہ نے اپنے پترہ نو سینے مل لیاو فرما لگیاں ربا اے نو میرے حسینہ دے رون دواز تے میرے حسینہ دے کربلہ دواز تے ربا میرے یادھیاں دے اتھوان دواز تے میرے بابا دے امدے گناو ماف کر دے آخری بے لیا سیدہوں دے رو پرواز کر گئی نو جبانو بچے روندے ہی رہ گئے نیازہ فرما دے نے اے مام آبا لے اے دو دی لے تن دے مل جائے کل خزانہ آو اے مام آبا لے محمد برشاہ آو اس سارا جگہ دیرانا محمد برشاہ آو نیازہ فرما دے نے اے دیاں لے محمد برشاہ آو محمد برشاہ آو اے دیاں لے محمد برشاہ آو 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 سیرہ دی بھی خرید کے دیو تاکہ توانی بیٹی نو پتہ چلے کہ میں زندگی کی میں گزار لے بیٹیاں واسطے انہا دی زندگی اس وائے حسن آئے ٹی وی دی موڈل ٹک ٹاکر تیری بیٹی دے واسطے کدے بھی زندگی گزارہ دا ڈھانگنی دکھا سکتی تیرے واسطے بہترے بھی اپنی بیٹی نو رسول اللہ دی بیٹی دی سیرہ سیکھاؤ انہا دی زندگی دیا کتاباں خرید کے دسو تاکہ بیٹی نو پتہ چلے کہ اساں اپنے باپ تے ماں دے حقوق میں ادا کرنے نے اپنے شہر تے اپنے بچے دے حقوق تے معاشرے دے حقوق میں ادا کرنے نے رات تاں کے میں گزارنے ہیں تے دن کے میں گزارنے ہیں ایک اسے سکھنا ہوئے تے رسول اللہ دی بیٹی کو سکھے جو دی تربیت مصطفیٰ نے کہتی ہے اللہ تعالیٰ دی بارکہ جو دعا اللہ صدی صدی حاضری قبول فرمائے آمین و آخر دوائیہ ان الحمدللہ ربی اللہ